جنپد آگرہ کی تھانہ صدر چھتر میں ایک عجیب و گریب گھٹنا سے سنسنی فیل گئی چھتر میں ایک پتنی نے اپنے شرابی پتی کو پہلے باندھ دیا پھر اس کو کرنٹ لگا کر مار ڈالا اس کے بعد شب کو گھر میں ہی چھپا دیا دو دن تک پتنی اس کے ساتھ ہی رہی جب شب سے درگند آنے لگی تو پتنی نے تھانے پہنچ کر پولیس کو ہتیا کی سوچ نہ دیں پولیس نے موقع پر پہنچ کر شب کو اپنے قبضے میں لے لیا صدر پولیس نے مرتک کی پتنی کو ہراست میں لے لیا ہے اس سے پوچھتاج کی جس میں مرتک کی پتنی نے اپنے پتی کی ہتیا کو قبول کیا جانکاری کرنے پر پتا چلا کہ صدر چھتر کے مصطفیٰ اکوارٹر میں نیرج اپنی پتنی پریتی اور دو بچوں کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہتا تھا وہی آگرہ کینٹ اسٹیشن پر وینڈر کا کام کرتا تھا پتنی نے پولیس کو بتایا کی پتی شراب پینے کا عادی تھا ہمیں سوچنا ملی ہے صبح کہ ایسے سے بات ہو گئی ہے مطلب ایسے سے بات ہو گئی ہے گھر میں ہمیں آ کے پتا لگا ہے کہ ایسے سے بات ہو گئی ہے لیکن اس کی حقیقت کی گئی ہے پرے لگاتے ہیں پیر میں چھوٹ کے نیسان ہے باقی جانکاری ہمیں نہیں ہے ہمیں چھوٹ کے نیسان ملے ہوئے ہیں ہمیں بڑی بھی ہم نے دیکھتی نہیں یہاں پر اس کو تقریبن چار سے پانچ سال ہو گئی پتنی کی ہمیں جانکاری نہیں لیکنہ ہمیں سوچنا پولیس والے کو انسان ملی ہے کہ وہ تھانے گئی ہیں تھانے میں آ کے انہیں کیا کرا کیا نہیں کرا وہ ہم ابھی آ کے دے گا ہم نے ابھی اس کی باڈی بھی نہیں دیکھئی ہے تھوڑا پہلے میں جلک دیکھئی ہے چھوٹ کے نیسان دیکھئی ہے دیکھئے آج دنانگ 18 جسمبر 2023 کو تھانہ سدر پر سوچنا ہو لی کہ مصطفہ کورٹرز میں ایک پروش کی ڈیڈ باڈی ملی اور اس سوچنا پر تطکال کاروائی کرتے ہوئے مصطفہ کورٹرز میں ایک پروش کیا گیا ہے اور کیٹ باڈی میں کوئی زاہیڑا چھوٹ کے نشان نہیں تھے لیکن پتم تک چاہیہ دیکھنے میں معلوم پڑا کہ کیٹ باڈی کو شوق دیا گیا ہے کرنٹ دیا گیا ہے جب مرتک کی پتنی سے قشتاج کی گئی تو پتنی نے گنپس کیا کہ آپسی کلہ کے کارار پتنی پریشان تھی اور پتنی نے سولہ دسمبر کی رات کو مرتک کو باندھ کے اور اس کے پیر میں شوق دے گے ملٹک کرنٹ دے گے اس کی حتیہ کی اور شاو کو گبزے میں لے کے پسٹ موٹم کیلئے لیا گیا ہے اور مرتک کی پتنے کو حراست میں لے لیا گیا ہے پسٹاچ کی جا رہی ہے اور خانہ صدر پر ابھیو پنجی کر کے آورشکتی کروائی کی جائے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر